ارتغرل ارتغرل کا منہ ہوتا ہے اقاب یعنی ایسا پھرتیلا انسان ہیرو سپاہی تو یہ لفظ ارتغرل تو ارتغرل پڑھتے ہیں ترکی والے اور ارتغرل پڑھتے ہیں اصل میں یہ اردو آل ہے تو یہ لفظ ارتغرل کل میری بات ہوئی دوستیں یکے میں نومان شاہ میں نے ان سے پوچھا کہ پاکستانی میڈیا پر یہاں ارتغرل ڈراما جو فلم آیا گیا ہے ہسٹری جو سلطنت عثمانیہ کے جو بانی تھے عثمان کے والد ارتغرل پر تو یہ اس بارے میں یہ یکے میں کیا ہے تو کہنے لگے کہ جنابی علی میں نے اس کے جو پانچ سیزن ہے وہ ڈیڑھ مہینے میں دیکھ لی ہیں اتنا بخار چڑھا ہوئے وہاں ایک سیزن کوئی ساٹھ اکسات پر ہے کوئی ستر ہے کوئی اسی اس کی جو ہے اپیسوڈز ہیں تو مطلب یہ کہ اتنا اس ہسٹری پر جو فلم آیا گیا ڈراما اس کا بخار ہے اور نومان شاہ صاحب نے اس پر کافی مجھے آگاہ کیا کہ اس میں کیا کیا ہے اور کس طرح نوجوان اس کو دیکھ رہے ہیں اور پسند کر رہے ہیں اسلام کے مطالق اور اسلامی جذبہ اس سے بڑھ رہا ہے اور کنے لگے میں نے اس پر ویڈیو بنانی ہے تو ان کا کہنا تھا کہ اس میں ایک جو مسلمانوں کے ہیرو دکھایا گیا ہے ارتغرل اس کی ایک ایسی ایمج دکھائی گئی ہے ایسی شخصیت کہ مسلمان نوجوان اس طرح کی چیزوں کو اپنانے لگے ہیں بالخصوص ان کا جو وعدہ ہے یا وعدہ کی پاسداری ہے وہ بہت زیادہ دکھائی گئی ہے یعنی زبان کے بہت پابند ہیں وعدہ کی بہت پابند ہیں یہ دکھایا گیا ہے تو کچھ عرصہ پہلے میں نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ایک ویڈیو دیکھی تھی جس میں انہوں نے اس ڈرامے کی تعریف کی اور کہا کہ یہ جرت کس طرح کی وزیراعظم پاکستان نے عمران خان صاحب نے حالانکہ امریکہ سعودی بہت سارے ممالک جو اس کے خلاف ہیں تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے ارتغرل ڈرامے کی تعریف کی وہ میں آپ کو دکھانے والا ہوں اور پھر آج مجھے اس کے ایک ویڈیو دیکھنے کا اتفاق ہوا میں حیران ہو گیا کہ جو ارتغرل نے بار بار یہ وعدہ کر کے زبان کی پاسدائی کر کے دکھایا ہے اور بار بار جملہ بولتے ہیں کہ انسان زبان سے تولہ جاتا ہے یعنی جو آدمی نے زبان سے نکالا اس کو مکمل کرنا ہے اس پر اسے ہٹنا نہیں ہے وعدہ خلافی نہیں کرنی تو میں حیران ہوا انجینئر محمد علی مرزا صاحب پر کہ کچھ دن پہلے ویڈیو بناتے ہیں اس ڈرامے کی تعریف کرتے ہیں اور اس کردار کی تعریف کرتے ہیں ہیرو مانتے ہیں لیکن بعد میں پھر اس سے مکر جاتے ہیں تو مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسے دیکھیں ایسے لوگوں کو جن کی زبان ایک نہیں ہے میں آپ کو دونوں کلپس دکھانے والا ہوں جس میں پہلے وہ تعریف کر رہے ہیں بعد میں اس پر تنقید کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ پوری قوم کو پاکستانی قوم کو اس ڈرامے کے پیچھے لگا دیا ہے بس کوئی پریشانی ہو کوئی مسئیبت تو بس ڈراما دیکھ لو مسئیبت ختم ہو جائے گی اس طرح اس نے تنقید کی اور بعد میں اس نے منگولوں کی تعریف کی انگریزوں کی تعریف کی یعنی آگے چل کے اس نے انگریزوں اور منگولوں کی تعریف کی اور یہاں غازی ارتغرل پر اس نے تنقید کی یہ جو ابھی انہوں نے ایک ڈراما سیریل بھی ڈب کروائی ہے ارتغل کے نام سے ہمارے پی ٹی وی والوں نے میں تو ویسے بڑا حران ہوئی جرت کی کیسے طرح انہوں نے کیونکہ امریکہ اور یورپ میں تو اس کے اوپر سختی سے پبندی ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے مسلمان اپنے ماضی کو یاد کر کے دوبارہ سے ڈومیننسی حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں جی دوستو آپ نے دیکھا کتنی جرت کیسے کی ہے اب تعریف کر رہا ہے اب میں آپ کو دکھانے والا ہوں آگے کہ کس طرح تنقید کر رہا ہے ہم ان کو بڑے بڑے لیڈرز کے طور پر بھی اپنے حکمرانوں کو جنگ جو قسم کے لیڈرز کو پیش کرتے ہیں جس طرح آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری پاکستانی قوم کو جو ہے وہ ایک ڈرامے کے پیچھے ہماری حکومت نے لگا دی ہے ارتغل ڈراما جو ٹرکی کا ڈب کی ہے اور پوری قوم جو ہے وہ اب یہ ڈراما دیکھ رہی ہے اور اب انہوں نے جو نیا شیڈیول اس کا دی ہے نا اس شیڈیول کے اندر تو یہ ڈراما جتنی اس کی قسطیں ہیں نا سیزن وان ٹو تری اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہفتے میں تین دن اس کی ایک ساتھ لگا کریں گی فرائیڈے کو اور اس کے بعد سیچرڈے کو سنڈے کو یہ تو تین سال تک یعنی یہ حکومت ختم ہونے تک انشاءاللہ آپ جنہوں کہیں انہوں نے آرے لگے رہو گے دوسری تو آپ بس اب کوئی پرابلم ہو تو کوئی مسئلہ نہیں آپ ارتغل ڈراما دیکھیں آپ کے پرابلم ختم ہو جائیں گے یعنی دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ یہ بنا دیا ہوا ہے جی دوستو آپ نے دیکھا کس طرح وہ تنقید کر رہا ہے اور آگے کہہ رہا ہے کہ جنہا بیالی اس طرح انقلاب نہیں آتا پہلے کچھ اور کہہ رہا تھا اب زبان سے کچھ اور کہہ رہا ہے تو آپ لوگ ایسے بندوں کو پہچانیں اور آگے چل کے اسی ویڈیو میں آگے انگریزوں کی تعریف کرتا ہے منگولوں کی تعریف کرتا ہے اور سلطنت عثمانی کے خلاف کوشش کرتا ہے کہ لوگوں کو اسے بزن کیا ہے جہاں اس طرح کی باتیں جھوٹ بھی اس میں شامل کرتا ہے تو آپ سوچنے پر مجبور ہوں گے نئے بھی سوچنے پر مجبور ہوں کہ ایک بندہ پہلے ویڈیو بناتا ہے اس کی تعریف کرتا ہے اب اس کی مخالفت کرتا ہے اس کی وجہ کیا ہے جو میرے ذہن میں آئی وہ وجہ یہ ہے کہ اس کا جو بڑا ہے شیطان شیطان نے اس کو بھارا کہ جناب علی مرزا صاحب آپ تو ہر اسلامی ہیرو کے خلاف باتیں کرتے ہیں آج آپ نے ارتغرل کی تعریف کیوں کی مرزا صاحب آپ تو محمد بن قاسم کے خلاف جھوٹ بولتے ہیں کہ محمد بن قاسم سندھ میں آیا نعوذ باللہ سیدوں کو شہید کرنے کے لیے آیا محمود غز نبی رحمت اللہ علی کے بارے میں مرزا صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب علی وہ تو ایک لالچی آدمی تھا سومنات مندر کے لالچ وہاں جو سونا پڑھا تو اس کو لینے کے لیے آیا تھا حالانکہ ہسٹری میں تو ان کی بڑی تعریف ہے ہندو بھی مانتے ہیں ان کے عدل انصاف کو محمد غز نبی رحمت اللہ علیہ اور محمد بن قاسم یہ دونوں مسلمانوں کے ہیرو ہیں لیکن یہ ان پر کیچڑ اٹھشالتا ہے اس طرح جتنے بھی مسلمانوں کے ہیرو ہیں ان پر کیچڑ اٹھشالتا ہے تو شیطان نے اس کے اندل سے آواز دی مرزا صاحب آپ کس طرح چلے گئے ہیں آپ تو مسلمانوں کے ہیروز کی آپ تو ان پر تنقید کرتے ہیں آج آپ نے تعریف کیسے کی تو اپنے آقا مرشد اور مولا شیطان کی باتیں سن کے انجینئر مرزا صاحب واپس آئے اور جب پہلی ویڈیو تھی جس میں انہوں نے ارتغرل کی تعریف کی اور پاکستانی قوم اور پاکستان کے وزیر اعظم کی تعریف کی اور یہ کہنے لگے کہ ان کو جرت کیسے ہوئی اس کے بعد فوراں پھر ان پر تنقید بھی شروع کر دی کہ پاکستانی قوم کو اس ڈرامے کی پیچھے لگا دیا اور بہت ساری باتیں انہوں نے کرنی کی کوشش کی جسے کہ لوگ متنفر ہوں اپنے اسلامی ہیروز سے آپ خود دیکھ لیں اس ڈرامے میں کردار دکھائے گا کردوگ لوگ جو ایک منافق شخص کے طور پر دکھایا گیا ہے کہ وہ مسلمانوں میں رہ کے انگریزوں کا ساتھ دیتا ہے اور سلیمیوں کا ساتھ دیتا ہے منافقت کرتا ہے تو آپ پہچانے ایسے لوگوں کو ایسے جو موجود ہیں جس کا میں نے ابھی ذکر کیا کہ کس طرح انگریزوں کی تعریف کرتا ہے منگولوں کی تعریف کرتا ہے اور آپ نے بار بار دیکھا ہوگا یہ قادیانیوں کو سپورٹ کرتا ہے لیکن مسلمانوں کو نہیں جہاں پوری قوم اکھٹا ہو رہی ہے کہ اس سے مسلمان جو بچے ان میں جذبہ آئے گا اور بہت ساری چیزیں اچھی اس میں شامل ہوں گی لیکن اب چونکہ اسے تکلیف ہے جناب علی کیونکہ لوگ ایک اسلامی ہیروز کی پیچھے چلے جائیں گے ارتوبرل کی جو ہے وہ تاریخ کو پڑھیں گے ان کی زندگی کو دیکھیں گے تو ان میں تو انقلاب آئے گا اس سے تو تکلیف ہوگی یہ تو اولیاء کرام اور بزرگان دین اور ہیروز کے مخالف ہے اس لیے اپنے آقا مرشد مولا شیطان کی بات مان کے اب یہ ارتوبرل کے بھی خلاف ہوا ہے اور سلطنت عسنمانیہ کے بھی یہ خلاف ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سمجھ عطا فرمائے ایسے کردوگلوں کو سمجھنے کے لیے اور ایسے منافقوں کو سمجھنے کے لیے جو ہمارے ہیروز کے مخالف ہوتے ہیں ہمارے مسلمانوں کے مخالف ہوتے ہیں اتحاد کے بجائے انتشار پیدا کرتے ہیں اور نفاق پیدا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ